اور کل مؤمنین و مؤمنات جو ہمارے درمیان نہیں رہے ان تمام کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کن عبد و ایا کن استعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین امس علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالدین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلقنا فی امت اللذی فاز رتبته الى قاب قوسین وا اکرمنا بذلائیت وصیه اللذی ردت له الشمس مرتین و جاهدا بالسیفین وصلا الى القبلتین و شرفنا بحب الزہراء ام السبطین و جعلنا من الباقین على مصاب الحسن والحسین والتسعة من ذریت الحسین اللذینا من بکا على مصابهم رجح حسناته اعمال الثقلین و صلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف الکونین رحمت للدارین جد الحسنین اعنی ابل قاسم محمد و علا اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین رحمت اللہ علا محبیہم و لعنت اللہ علا اعدائہم و منکری فضائلہم و غاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد رویہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفت مکتوما صدق رسولنا النبی الكریم ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و علی محمد حضان محترم عزاداران سید الشہداء سلام علیکم ورحمت اللہ شام وطن کی عنوان سے منعقد کردہ یہ مجلس جو ہمارے سلسلہ گفتگو کی آخری تقریر ہے موضوع گفتگو معرفت امام حسین از زیارت امام حسین جس کے زمن میں مسلسل دس روز سے ہماری گفتگو جاری ہے خداوند کریم سے یہ دعا ہے یہ تمنا ہے یہ التجاہ ہے کہ میرا اس گفتگو کو کرنا اور آپ کا اس گفتگو کو سننا ہم سب کے لئے آقا حسین کی معرفت میں اضافے کا باعث بنے حضان محترم فرمان رسول مقبول سے تمسک کرتے ہوئے جس میں رسالت معاب نے فرمایا اللہ نے مؤمن کے ضمیر میں حسین کی معرفت کو چھپا رکھا ہے اسی پوشیدہ معرفت کو آشکار کرنے کے لئے دریافت کرنے کے لئے اس میں اضافے کے لئے ان مطالب ان عرائز ان معارف کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے گفتگو زیارت اربعین امام حسین کے زمن میں جاری تھی کہ یقیناً آج کوئی مؤمن کوئی حسین کا عاشق ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے آج روز اربعین اپنے آقا کی زیارت اربعین کی تلاوت نہ کی ہو مولا کو اس زیارت کے جملوں سے مدد لیتے ہوئے سلام پیش نہ کیا ہو بعض وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے یہ سلام زریحے اقدس امام حسین کے قریب کھڑے رہ کر کیا ہوگا بعض وہ ہوں گے کہ جو دلوں میں تمنائے بسائے آنکھوں میں آنسووں کو سجائے اپنے گھروں سے آقا حسین کی جانب متوجہ ہو کر اس زیارت کی تلاوت کر رہے ہوں گے گفتگو ہماری زیارت کے ابتدائی دو جملوں پر ہی تھی زیارت کا آغاز ہوا السلام علیہ ولی اللہ و حبیب میرا سلام ہو اس پر کہ جو خدا کا ولی ہے جو خدا کا حبیب ہے ہم نے لفظ سلام پر تفصیلی گفتگو کی حسین کی ولایتِ الہیہ پر تفصیل سے گفتگو کی گئی حسین کے حبیبِ خدا ہونے پر بیان آج دوپہر روزِ اربعین کی مجلس میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آخری تقریر کے جس کا عنوان میں نے ارث کیا تھا کہ زیارتِ اربعین کے دوسرے جملے سے مدد لیتے ہوئے السلام علیہ خلیل اللہ و نجیبے میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو اللہ کا خلیل اور خدا کا نجیب ہے منتجب ہے چنیدہ ہے باکمال بندہ ہے روزِ اربعین شامِ وطن کی تقریر کا عنوان کہ حسین خلیلِ خدا ہیں بس انہی جملوں پر اسی لفظ پر لفظِ خلیلِ خدا پر آج کی گفتگو ہوگی اور معلاصف وقت کی تنگی کے باعث ہم اس برس اس زیارتِ اربعین کے الفاظ کو اس سے زیادہ آگے نہ بڑھا پائیں گے اس سلسلے کو اس سے زیادہ جاری نہ رکھ پائیں گے خدا سے یہ دعا یہاں کر لیتے ہیں کہ خدا نے اگلے برس حیات دی توفیق دی تو انشاءاللہ اس زیارت کے جملوں کو آگے بھی بڑھایا جائے گا جملوں کی تفسیر اور تشریح پیش کی جائے گی اور یقینا ان ابتدائی چند کلمات کی تفسیر اور تشریح سے مؤمنین محسوس کر چکے ہوں گے کہ زیارتِ اربعینِ امام حسین جو امام کی کئی زیارتوں میں سے فقط ایک زیارت ہے اپنے اندر کتنے معارف و فضائل و کمالاتِ حسین چھپائے رکھے ہیں حسین خلیلِ خدا ہے کون کہہ رہا ہے چھٹے امام اپنے جد حسین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ایک امامِ معصوم دوسرے امامِ معصوم کے بارے میں فرما رہے ہیں یہاں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا یہاں کوئی حد سے تجاوز نہیں ہوگا یہاں کوئی غلو نہیں ہوگا یہاں کوئی حد سے آگے بڑھنا نہیں ہوگا امامِ معصوم دوسرے امامِ معصوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو خلیلِ خدا ہے خلیل عربی دبان میں کسے کہتے ہیں بزرگان جاتے ہیں نوجوان بچوں کے لئے ازکادہ ہوں خلیل کہتے ہیں دوست کو جسے خلت نصیب ہو جائے یعنی اسے دوستی مل گئی اور یقینی بات ہے کہ جب خلیلِ خدا کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے ایک شخصیت لپک کر ذہن میں آ جاتی ہے اور وہ کون ہیں کوئی اور نہیں اللہ کے برگزیدہ بندے قلو الحزم نبی نبی خدا ابراہیم علی نبینا وعلیہ وآلہ افضل الصلاة والسلام نبی اللہ ابراہیم کہ اگر انبیاء کی صف میں کوئی خلیلِ خدا ہے کوئی خدا کا دوست ہے کسی کو خدا کی خلت اور دوستی نصیب ہوئی کسی کو یہ لقب نصیب ہوا تو کوئی اور نہیں فقط ابراہیم علیہ السلام ہے تو آج اگر حسین کے خلیلِ خدا ہونے کو سمجھنا آئے تو ابراہیم خلیلِ خدا کی صیرت کو سمجھنا پڑے گا ابراہیم کی خدا سے دوستی کے راز کو جاننا پڑے گا تاکہ حسین کے خلیلِ خدا ہونے کا مطلب سمجھا سکے تمجھو کر رہے ہیں عزیزو ابراہیم خلیلِ خدا ہیں وہ ابراہیم کے جنہیں خلت کا مرتبہ کب ملا امامِ رضا کے جملے ہیں میں مضمون پیش کر رہا ہوں اللہ نے ابراہیم کو اپنا بندہ قرار دیا اس سے پہلے کہ انہیں نبی بناتا پہلے بندگی عطا کی پھر نبوت عطا کی پھر رسالت عطا کی پھر خلت اور دوستی کا عہدہ دیا اور جب تمام عہدِ ابراہیم میں مکمل ہو گئے اور آخری امتحان لے لیا گیا تو قرآن کی آیت نے بتایا ابراہیم کو سب سے کامل اور آخری عہدہ جو ملا کہ جس سے بلند تر کوئی عہدہ ہے ابراہیم کے لیے نہیں تھا نہ تصور میں تھا وہ کیا تھا خدا قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے اِنِّي جَاعِلُ قَلِ النَّاسِ اِمَامًا اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں آٹھوے امام فرماتا ہے ابراہیم کو سب سے پہلے بندگی کا عہدہ ملا پھر نبوت کا عہدہ ملا پھر رسالت کا عہدہ ملا پھر خلت کا عہدہ ملا اور سب سے آخری میں جب ابراہیم بزرگ ہو چکے ہیں عمر نکل چکی ہے گزر چکی ہے ابراہیم ضعیف العمری میں ہیں اب خدا ابراہیم کو امام بنا رہا ہے کیا کہنے اس حسین کی خلت اور خدا سے دوستی کے کہ جب پیدا ہوئے تو امام تھے توجہ کر رہے ہیں ابراہیم خلیل خدا ہیں وہ خلیل وہ دوست کہ جب ابراہیم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ابراہیم کے زمانے میں بھی حالات بلکل ویسے ہی تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ کی ولادت کے وقت بنی اسرائیل میں تھے وہ کیا حالات تھے کہ فرعون کو کچھ نجومیوں نے بتا دیا تھا کچھ جادوگروں نے خبر کر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو پلٹ دے گا نمرود کو بھی نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تمہاری مملکت میں کوئی بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو پلٹ دے گا کیا کیا وہی جو فرعون نے کیا تھا حکم دیا کہ ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جائے ہر حاملہ خاتون کے شکم کو چاک کر کے بچے کو نکال کر مار دیا جائے کوئی ایسا پیدا نہ ہو جائے کہ جو نمرود کی سلطنت کے لیے مشکل کا بائف بنے کیا کیا وہی کام جو موسیٰ کی والدہ نے کیا تھا وہی ابراہیم کی مادر گرامی نے کیا 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 لوگوں سے دور چلی گئیں ایک غار کی پناہ لے لی وہی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی اور جب ولادت ہوئی تو ایک قابلہ ایک دائیہ کی ضرورت تھی ایک دائیہ شہر سے آئی ہے حضرت ابراہیم کی والدہ کی مددگار بنی ہے اس دائیہ کے ہاتھوں میں ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں یہ وسوسہ آیا یہ خیال آیا کہ میں نمرود کو اس بچے کی شہر سے دور ولادت کی خبر کروں گی اور بدلے میں مجھے دنیاوی انعام و اکرام ملے گا لیکن دائیہ کہہ رہی ہے کافرہ ہے مگر توجہ کیجئے گا ابراہیم خلیل خدا کی دائیہ ہے کیا کہہ رہی ہے کہتی ہے کہ جب ابراہیم میری گودی میں آیا جب ابراہیم کی میرے ہاتھوں پر ولادت ہوئی ایک لہزے کو میری نگاہ ابراہیم کے چہرے پر پڑی اتنا خوبصورت اور بانور چہرہ جو میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا تھا ابراہیم کے چہرے کو دیکھنا تھا کہ ابراہیم کی محبت میرے دل میں اتر گئی اور میں نے شکایت کا ارادہ ترک کر دیا یہ کون ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ ابراہیم خلیل خدا ہے کہ ولادت ہو رہی ہے کافرہ دائیہ چہرے پر ایک نگاہ کر لے تو اتنا بانور اور اتنا حسین چہرہ ہے خدا کے دوست ابراہیم کا کہ دائیہ کے دل میں ایک لمحے کی زیارت کرتے ہی محبت اتر گئی یہ ہیں ابراہیم کے چہرے قانون یہ ہے خلیل خدا ابراہیم کا منور چہرہ اب ذرا دیکھئے خلیل خدا حسین کے منور چہرے کو خلیل خدا حسین کے چہرے کے نور کو ابراہیم کے نور کی فضیلت میں ایک روایت حسین کے چہرے کے نور کی فضیلت اور بڑائی میں دو روایات پیش کروں گا پہلی روایت کی راویہ کون کوئی اور نہیں خود حسین کی مادرِ گرامی حضرتِ صدیقہِ قبرہ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ وہ شہزادی کے جو اپنا جو خود زہرہ تھی اور زہرہ کا مطلب ہی نورانی ہشتی ہے وہ شہزادی کے جس کے بارے میں امہات المؤمنین نے روایت کی کہ اگر ہمیں رات کی تاریکی میں سوئی کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم چراغ سے مدد نہیں لیتے تھے فاطمہِ زہرہ ہمارے حجرے میں آتی تھی فاطمہِ زہرہ کے چہرے کے نور کی روشنی میں ہم سوئی کو عبرہ کو تلاش کر لیا کرتے تھے وہ فاطمہِ زہرہ حسین کی مادرِ گرامی اپنے بیٹے کے بارے میں روایت کرتی ہیں کہ جب حسین شکمِ مادر میں تھے چھ ماں مکمل ہو گئے تھے تو نورِ حسین کا عالم یہ تھا فاطمہِ زہرہ جو خود سراپے نور ہیں وہ کہہ رہی ہیں عالم یہ تھا حسین کے وجود کا نور اتنا تھا کہ کنت لا احتاج الى المصباح فی لیلتِ ذلما کہ میں رات کی تاریخ میں تاریخ راتوں میں حسین کے نورانی چہرے کی وجہ سے چراغ کی محتاج نہیں ہوتی تھی وہ ابراہیم خلیلِ خدا تھے جو حسین خلیلِ خدا ہے کوئی کہے کمسن بچوں کا نور تو بہت زیادہ ہوتا ہے کمسن بچہ تو ویسے ہی حسین ہوتا ہے تو اب ذرا دوسری روایت سنیے میں مسائل سے بہت دور ہوں مگر روزِ اربعین ہے شامِ وطن کی مدلس حرج نہیں ہے جملے کو سن لینے میں پڑھ لینے میں کہ راوی کون کہ جو کربلا میں اسرِ آشور مقتل میں تھا حسین کی قتلگاہ کے بہت قریب تھا کہ جو شمر سے پہلے آقا حسین کے قتل کا ارادہ کر کے آگے بڑھا تھا خود روایت کرتا ہے ذرا سنیے گا خلیلِ خدا حسین کا نور اس وقت کے جب شاہ اسرِ آشور آ چکی ہے چہرے پر زخم بھی ہیں اور خونِ علی اصغر بھی ہیں اور دشمن ہے قاتل ہے کہتا ہے وَلَقَدْ شَغَلَنِي نُورُ وَجْهِ عَنْ قَتْلِهِ کہ مجھے حسین کے چہرے کے نور نے اس قدر محب کر دیا کہ میں حسین کے قتل کے ارادے کو بھول گیا اللہ اکبر یہ ہے خلیلِ خدا حسین خلیلِ خدا ابراہیم کیسے خلیل بنے کیوں خلیل کہلائے کیونکہ خلیلِ خدا کو اللہ کے دوست کو اپنے دوست کے ذکر سے بڑی رغبت تھی ابراہیم اللہ کے دوست اس لیے کہلائے کیونکہ ابراہیم کو خدا کی یاد سے بڑا عشق تھا بڑا لگاؤ تھا کیسا لگاؤ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں غور کیجئے گا اور اس واقعے سے ایک اہم نتیجہ چاہنے والوں کے ازاداروں کے جنہوں نے گزشتہ چند دنوں مسلسل ان عرائز کو حسین کی معرفت کے بارے میں بیان کو سنا ان کے حوالے ایک حسین نتیجہ کر کے جاؤں گا ابراہیم اللہ کے دوست خلیلِ خدا اور ایسا کون سا دوست ہوگا جسے اپنے دوست کی بات کرنا یا سننا پسند نہ ہو روایت کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بیابان میں بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے کہ اچانک ابراہیم نوجوانی میں ہیں اچانک ابراہیم کے کانوں میں ایک صدا آئی وہ صدا اتنی حسین و جمیل تھی کہ ابراہیم نے اپنے کام کو تر کیا اور اس صدا کی طرف کان لگا دیئے وہ صدا کیا تھی کوئی بہت حسین و جمیل آواز اور لہجے میں اور انتہائی بلیغ الفاظ کے ساتھ ابراہیم کے دوست یعنی اللہ عز و جللہ کی تذبیع کر رہا تھا ایسی تذبیع کہ جو ابراہیم نے اس سے پہلے نہ اپنی زندگی میں کسی کو کرتے دیکھا تھا نہ کسی سے سنی تھی ابراہیم نے کانوں کو لگایا متوجہ ہوئے ابراہیم کو تذبیح خدا اپنے دوست خدا کی تذبیع کی آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا تھا سبوحن خدوسن ربنا ورب الملائکت ورروح ابراہیم نے جب کانوں کو متوجہ کیا تو وہ آواز خاموش ہو گئی ابراہیم آواز کا تعقب کرتے ہوئے پہنچے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل نوجوان ہے کہ جس نے اللہ کی اس حسین انداز میں تذبیع کی کہ خلیل خدا ابراہیم نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی کیا کہا تو نے میرے خلیل کا میرے دوست کا اتنا اچھا ذکر کیا کہ میرا دل للچا کر مجھے تیرے پاس لے آیا ایک بار اور اپنی زبان سے مجھے میرے خلیل کا ذکر سنا دے نوجوان مسکر آیا ایک مرتبہ تسبیح کی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت ورروح ابراہیم اپنے خلیل کی محبت میں ڈوب رہے ہیں ذکر خدا کی چاشنی ابراہیم کے کانوں میں رس کھول رہی ہے پورن سے کہا ایک بار اور کر دے مسکر آ کر جوان نے کہا اے ابراہیم اب اس کے لئے آپ کو قیمت دینی پڑے گی خلیل کا ذکر سنا آئے اپنے دوست کا اپنے محبوب کا ذکر سنا ہے قیمت دینی پڑے گی کہا کچھ نہیں ہے یہ بکریوں کا ریور ہے ایک بار میرے خلیل کا ذکر ویسے ہی لہجے میں کر دے یہ آدھا ریور تیری ملکیت میں دے دوں گا نوجوان نے آدھی بکریوں کو جدا کیا اور ایک مرتبہ اپنے حسین لہجے میں خدا کی تسبیح کی سبوح ابراہیم کا دل چاہا کچھ اور حمد اور تسبیح خدا سنی جائے ایک کام یہ کر یہ آدھی بکریوں جو باقی ہیں یہ بھی اپنی ملکیت میں لے لے ایک بار اور مجھے میرے خلیل میرے دوست میرے خدا میرے معبود کا ذکر شنا دے نوجوان نے باقی ادھوری بکریوں کو بھی اپنی ملکیت میں لیا اور ایک مرتبہ تسبیح کی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت ورروح ابراہیم کا دل چاہا ایک اور مرتبہ کسی طرح اپنے معبود کا اپنے خدا کا اپنے حبیب اپنے معشوق کا ذکر سنو ایک بار اور سنا دے کہنے لگا قیمت لگے گی ابراہیم نبی خدا کچھ ملکیت میں نہیں بچا کہا ایک بار اور یہ ذکر اپنے لہجے میں سنا دے میں اپنے آپ کو تیری ملکیت میں دے دوں گا ساری زندگی تیری غلامی میں گزار دوں گا ایک مرتبہ اور سنا دے نوجوان ایک مرتبہ پھر اپنے حسین لہجے میں اللہ حمد کی ابراہیم نے کہہ دیا بس آج سے ہم تیرے غلام ہیں تو ہمارے خدا کا معبود کا خالق کا معشوق کا تذکرہ اتنا حسین کرتا ہے نوجوان مسکرائی ایک مرتبہ بکریوں کا ریور واپس دیا اے ابراہیم نہ ہمیں تمہاری غلامی چاہیے نہ ہمیں تمہاری بکریوں سے مطلب ہے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا تیرا امتحان لے رہا تھا تیری محبت کتنی ہے ابراہیم اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اس نے تجھے اپنا خلیل چن لیا ہے اپنا دوست بنا لیا ہے توجہ کر رہے ہیں عزیز یہ ہے ابراہیم خلیل یہاں رکھ کر ایک نتیجہ دوں گا پھر بات آگے بڑھاؤں گا ابراہیم کے خدا سے عشق کا تقاضہ یہ تھا کہ جہاں سے خدا کے ذکر کی آواز آئی ابراہیم لپک پڑے جو کچھ خرچ کرنا پڑا ابراہیم نے کر دیا سب کچھ لٹا دیا فقط اس ذکر کی یاد میں ہاں عزیزوں یہ عزادار جو سامعین ہیں جو فرش عزا پہ ہیں جو اپنے گھروں سے حسین کا ذکر سن رہے ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہ حسین کا عشق اور محبت ہی تو ہے جو ہمیں ذکر حسین میں اپنا سب کچھ لٹا دینے پر آمادہ کر لیتا ہے بس جب بھی کوئی اعتراض کرے کیوں مجلسوں میں اتنا جا رہے ہو کیوں اتنی زیادہ عزاداری کر رہے ہو بس ایک جملہ کہنا کہ ہم تو حسین کے دوست ہیں ہم تو حسین کے عاشق ہیں اور عاشق کا طریق کار یہ ہوتا ہے کہ اپنے معشوق کے ذکر کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے توجہ کر رہے ہیں بعد کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں یہ ابراہیم خلیل خدا ہیں کہ جو خدا کی یاد میں سب کچھ لٹا رہے ہیں بکریاں لٹا دی اپنے آپ کو غلالی میں دے دیا نتیجے میں خلیل خدا کہلائے یہ حسین خلیل خدا ہے کہ روز عاشق میداد کربلا میں اپنا سب کچھ ذکر خدا اور یاد خدا کو دیکھئے تب سمجھ آئے گا یہ خلیل خدا کیوں ہیں کیا فرمایا ترخت الخلق تررن کی اتاکا وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ عَرَاكَ وَلَوْ قَطْعُونِي فِي حُبِّكَ اِرَبَا لَمَا مَالَ فُعَادُ الْا سِوَاكَ اللہ اکبر ایک ایک مصرے پر میں قربان ہو جاؤں آقا حسین سب کچھ خدا کی بارگاہ میں لٹا کر فرما رہے ہیں ترخت الخلق تررن فی ہوا کا اے خدا تمام مخلوق کو چھوڑ دیا سب سے رخ کو موڑ دیا فقط تیری طرف آنے کی عارضو میں فقط تیری خواہش میں تیری طرف دل کے جھکاؤ کی وجہ سے اے خدا میں نے اپنے گھر والوں کو یتیم کر دیا تاکہ تیرے جمال و جلال کو دیکھ سکوں اے خدا یہ دنیا والے اگر مجھے تیری محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں خدا کی قسم تیرے سوا کسی غیر کی جانب میرا دل نہ جھکے گا یہ ہے حسین کی محبت خدا جو ہی حسین کو چھٹے امام السلام على خلیل اللہ نہیں کہہ رہے اللہ اکبر توجہ کر رہے ہیں عزیز ہوں بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتا ہوں ابراہیم خلیل خدا ہے حسین بھی خلیل خدا خلیل ابراہیم نے کیا قربانی دی قرآن کی آیت کا واقعہ ہے آپ سب نے سن رکھا ہے قرآن کی آیت کہتی ہے پورا ماجرہ ابراہیم یا بنی یا انی ارا فی المنام انی ازبح کفندر ماذا ترائے میرے بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں یہ بتا تیری کیا رائے ہے یہاں رکھ کر ایک نتیجہ دے دوں جو والدین خصوصاً جوان اولاد کے والدین ہیں جو بھی پیرنٹس ہیں جن کی اولادیں جوان ہو چکی ہیں ابراہیم کون ہے اللہ کے نبی ہیں اولی العظم ہے اسماعیل کون ہے فرما بردار بیٹا ہے کیا ابراہیم کو کوئی شک بھی تھا کہ میں حکم خدا پر عمل کروں گا تو اسماعیل نافرمانی کریں گے نہیں ذرہ برابر امکان نہیں تھا نبی خدا پوچھا کیوں بتا دے خدا کا حکم ہے میں تجھے زبا کر رہا نہیں ہمیں جوان اولاد کی تربیت کا سلیقہ سکھا رہے ہیں میں نبی خدا ہوں مجھے اپنے بیٹے کی فرما برداری کا سو فیصد یقین ہے مگر چونکہ اولاد جوان ہیں میں حکم صادر نہیں کر رہا میں مشورہ کر رہا ہوں توجہ کر رہا روایات کے جملے ہیں جب اولاد جوان ہو جائے تو انہیں اپنا مشیر بناؤ ان سے امور میں اب ان کے امور میں بھی اور اپنے امور میں بھی مشورہ کرو فنظر ماذا ترہ میرے بیٹے اسماعیل حکم خدا ہے زبا کیجئے نہیں فنظر ماذا ترہ اے اسماعیل تم کیا کہتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے اسماعیل نے کیا جواب دینا تھا فرما بردار فرزن نے بابا جان آپ کو جو حکم کیا گیا ہے آپ پورا کیجئے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین انشاءاللہ کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے جب ابراہیم نے اسماعیل کو قربانی کے لئے زبا کرنے کے لئے تیار کر لیا ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی کو بان دیا اسماعیل کے ہاتھ و پہروں کو تڑپنے سے بچانے کے لئے بان دیا خنجر کو تیز کر لیا اسماعیل کے گلے پر خنجر رکھ دیا خنجر پھر آیا کیا ہوا وَنَا دَيْنَاهُ أَيَّا ابراہیم اے ابراہیم ہم نے ابراہیم کو صدا دیا ابراہیم قد صدقتر رؤیہ تُو نے اپنا خواب سچا کر دیا امتحان میں کامیاب ہو گیا اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ مُحْسِنِينَ ہم احسان اور اچھائی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم اور ہم اسماعیل کی قربانی کا فدیہ زبحِ عظیم کو قرار دے رہے ہیں کیا ہوا ابراہیم نے چھوڑی پھیری آنکھوں پہ پٹی تھی چھوڑی پھیلتے ہوئے ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ میری چھوڑی اسماعیل پر نہیں پھر رہی نہیں یہ خلیل خدا کی اطاعت تھی یہ بندگی تھی یہ سر تشلیم خم تھا ابراہیم اپنی دانست میں چھوڑی اسماعیل کی گردن پہ پھیر رہے ہیں یہ تو خدا کا اجاز تھا کہ پل میں فرشتے نے اسماعیل کو چھوڑی کے نیچے سے ہٹا کے جنت کے ایک دمبے کو رکھ دیا اور ابراہیم کی چھوڑی اس دمبے پہ پھر گئی اسماعیل حیات رہ گئے میرے آٹھوے سرکار امام علی ابن موسیر رضا علیہ السلام مولا کا فرمان کتاب عیون اخبار رضا سے عجیب جملے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم بیٹے کو زبا کرنے کا امتحان نہیں دے سکتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے یہ علو العظم ہے یہ خلیل خدا ہیں دوست و دوست کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا کرتا ہے امام رضا فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم کی خنجر تلے اللہ نے کبش کو جنت سے ایک بھیڑ کو ایک شیب کو بھیج دیا کہ جس کی یاد میں ہم آج بھی عید الاضحہ پہ جانور قربان کرتے ہیں اور اسماعیل کو ہٹا لیا روایت کے جملے تمنہ ابراہیم ان یکونا یزبحو ولدہو بیدہ ابراہیم نے تمنہ کی کاش میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کر پاتا فیحصل لی بذالک ارفع درجات اہل ثواب تاکہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں خدا کے حکم کے مطابق زبا کرنے کے نتیجے میں مجھے خدا کی بارگاہ میں اہل ثواب کا سب سے بڑا درجہ مل جاتا مجھے اس بندے کا درجہ مل جاتا جس نے خدا کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی شے کو قربان کیا اور میں خدا سے سب سے زیادہ قریب اس درجے پہ 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 جاتا کیسے اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے زبا کر کے ابراہیم کو آرجو تھی کاش میں اس مائل کو زبا کر پاتا تو وہ اجر جو مجھ سے رہ گیا وہ درجہ سابرین کا خدا کے مقرب بندوں کا اپنے جوان بیٹے کو قربان کر کے میں اس درجے تک پہنچ جاتا خلیل کی تمنا تھی خدا پوری کیسے نہ کرتا خدا نے وحی نازل کی اے ابراہیم سوال کیا من احب خلقی الی ابراہیم یہ بتاؤ میری مخلوق میں تمہیں سب سے نے جواب دیا یا رب احب خلقی کا الی حبیب کا محمد اے خدا تیری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبت تیرے حبیب محمد سے ہے آواز قدرت آئی اگلا سوال اے ابراہیم یہ بتاؤ فضبح ولده بے اید ظالمین اعز علیک ام ضبح ولدک بے ید کا فی جب تمہیں محمد سے زیادہ محبت ہے اپنے سے زیادہ محبت تم محمد سے کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اپنے بیٹے کو میری فرما برداری میں اپنے ہاتھ سے زبا کرنا تمہارے لئے زیادہ علمناک اور غمناک تھا یا محمد کے فرزند کا ظالموں کے ہاتھوں زبا ہو جانا تمہارے لئے زیادہ کربناک ہوگا ابراہیم رسول اور آل رسول کے سچے دل سے عاشق تھے جواب دیا یا ربی زبح ولدہ بے عید الظالمین اعز علی اے اللہ مجھے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا محمد کے بیٹے کے زبا ہونے کا غم ہوگا اللہ اکبر روایت کہتی ہے جبرائیل نازل ہوئے ابراہیم کو واقعہ کربلا اور حسین کی شہادت بتائی ابراہیم نے گریہ کی آنسو بہا ابراہیم کا دل پارا پارا ہو گیا حسین کی شہادت کو سن کے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا نام خلیل خدا کی فہرس میں تو پہلے ہی تھا اب عزادارہ نے حسین کی فہرس میں بھی لکھوا لیا آواز قدرت آئی ہے ابراہیم حسین کے غم میں رونے کا ثواب ہم نے تمہیں وہ عطا کیا کہ جو تمہیں اسماعیل کو قربان کرنے کی بنا پر بھی نہ ملتا توجہ کرنے عجیب روایت ہم سمجھ نہیں سکتے ابراہیم خلیل خدا بن رہے ہیں ابراہیم کو بلند ترین درجہ مل لہا ہے تو حسین کے صدقے مل لہا ہے حسین کی مصیبت پر آنسو بہا کے مل لہا ہے حسین کی شہادت کا ذکر سن کے مل لہا ہے ذرا سوچئے جس کی شہادت کا ذکر سن کے ابراہیم خلیل خدا کا درجہ بڑھ جائے اس حسین کا خدا کی بارگاہ میں رتبہ کیا ہوگا بس عزیز اس برس کی گفتگو کو یہی اس نقطے پہ اختتام کر رہا ہوں اگرچہ خلیل خدا پہ اور بہت گفتگو کی جا سکتی تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیا آج اس حسین کے خانوادے کا لٹے ہوئے قافلے کا وطن آمد کا تذکرہ کرنا ہے شام وطن کے عنوان سے یہ مجلس کیا ہوا وہ جو بھری گودیوں گئے تھے وہ جب نکلے تھے تو سہاگ سلامت تھے جب آج مدینے لوٹیں گے تو ماں کی بھری گودیاں اجڑ چکی ہیں دلہنوں کے سہاگ قتل ہو چکے ہیں بہنوں کے بھائی بچھڑ چکے ہیں کربلا جب جی بھر کے بی بی وں نے ماتم کر لیا زیارت کر لی تو ایک موقع پر امام سجاد نے حکم دیا تمام بی بیاں اماریوں میں سوار ہوئیں اور کربلا سے شہزادیوں نے نانا کے مدینے کا رخ کیا سوچ سوچ ہر بی بی دل میں خیال ہوگا ام رباب سوچتی ہوں گی جب گئی تھی تو ساتھ میں چھ مہینے کا علی اسغر بھی تھا چار برس کی سکینہ بھی تھی ارے فاطمہ سغرہ کا سامنا کیسے کرے گی یہ رباب جب سغرہ پوچھے گی سب قتل ہو گئے میرا بھئی علی اسغر کہاں ہے تو رباب کیسے بتائے گی ہر بی بی پریشان ہے مدینہ کا ذکر سنتے ہی ہر بی بی کو خاف آ رہا ہے اے کس طرح آباد ہو کر گئے تھے اور کس طرح سے خود کو لٹا کر نانا کے مدینہ آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ کے قریب شہزادیوں کی سواریاں پہنچیں تو علی کی چھوٹی دختر جناب ام کلسوم نے قیامت خیز جگر پاس مرسیہ کہا مدینہ تجد دینا لا تقبلینا فبل حسرات وال آہات جنا اے نانا کے مدینہ نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو لٹا کہ ہم گھرانے کو اے نانا کے مدینے گئے تھے تو گودیاں بھری تھی جولیاں بھری تھی ارے بیویوں کی مانگے بری ہوئی تھی بہنوں کے بھائی سلامت تھے اب جب آ رہے ہیں تو دامن خالی ہیں ہاں کچھ چیزیں لا رہے ہیں کیا ہیں حسرت ساتھ لا رہے ہیں ارے آہیں اور سسکیاں ساتھ لے کر آ رہے ہیں اے نانا کہ مدینے اب ہمیں قبول نہ کرنا مدینے کے قریب پہنچے چوتھے امام نے حکم دیا سواریاں روکی گئی خیمے نصد ہوئے بشیر بن نعمان دمشق سے مدینے ساتھ آ رہا ہے رحم اللہ اباک کان شاعر اے بشیر تیرا بابا شاعر تھا کیا تُو بھی شہر کہتا ہے اے فرزند رسول میں بھی شہر کہتا ہوں جا مدینے والوں کو حسین کی شہادت کی اور ہماری آمد کی خبر دے اب یہ بشیر مسجد نبوی کے قریب پہنچا ہے اور اس نے مرسیہ کی صورت میں اعلان کیا یا اہل ایسر بلا مقام لکم بہا اے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا جس کے صدقے میں مدینہ آباد تھا ارے جس کے وجود نے مدینے کو رونق بخشی ہوئی تھی قتل الحسین وب کربلا على رمضہ آج وہ حسین کربلا کے تبت سہرہ پہ قتل ہو گیا روایت کے جملے محمد حنفیہ علیل بے شاخیوں کے وزن پہ چلتے ہوئے گھر سے باہر آئے بشیر کربلا کا قافلہ کہا ہے بتایا آقا مدینے سے باہر ہے محمد حنفیہ چلے ہیں ارے اپنے بھتیجے سیدے سجاد کی یاد میں چلے ہیں جب قافلے کے مرتبہ کر سوال کیا بتائیے اس قافلے کے ساتھ میرا جوان بھتیجہ علی بن حسین بھی تھا آزیزو کیا ہوا علامت کیا تھی کہنے لگے بال سیاتے کمر سیدھی تھی قد طویل تھا کہنے لگا چچا آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں پہچانا کیا بات کرتے ہو کمر جھکی ہوئی ہے بال سفید ہیں ارے ایک مرتبہ وڑھ کے آگے بڑھے تم تو میرے بتیجے سیدے سجاد ہو ارے سینے سے لگا لیا بابا کی تازیت پیش کی بیچ کر گلے سے لگا یا ایک مرتبہ تڑپ کر صدا دی چچا حسطہ چچا میری پس لیا زخمی آزہ دارو یہ کافلہ مدینے میں داخل ہوا شہزادی زینب نے سب سے پہلے نانا کی قبر کا رخ کیا نانا کے مزار پہ آکے بھئیہ حسین کا مرسیہ پڑھا وہ کرتا جو حسین کا کفن تھا نانا کی قبر پہ ڈال دیا قبر رسول پہ زلزلہ آنے لگا ایک مرتبہ نانا کے روزے سے پلٹی ہیں یاد کیا ذرا کچھ دیر اپنے گھر رواؤں ارے اپنے گھر پہنچی ہیں وہ شہزادی زینب جس نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے کربلا کربلا سے مدینہ کبھی اپنے اونو محمد کو یاد نہیں کیا کبھی اپنے اونو محمد کا ماتم نہیں کیا جب شہدہ کے سر آ رہے تھے تو اونو محمد کا سر نہیں لیا ایک جملہ اس کے لبوں پر تھا ہم صدقہ کر کے واپس نہیں لیتے مگر دل تو آخر ماں کا تھا جب مدینہ میں اپنے گھر پہنچی ایک مرتبہ ان چبوتروں پر نگاہ پڑی کہ جن پہ اونو محمد کھیلا کرتے تھے ارے ایک مرتبہ سینے پہ ماتم کو ہاتھ بڑھایا زمین پر بیٹھ گئی ترب کر کہا اے اونو محمد اپنی ماں کو معاف کرنا ماں نے تم پر گریہ نہیں کیا بار الہ تجھے باستہ غربت آل اتھار کا ہمارے ناس کو قلب ناظرین مادر حسین کے لئے مرہم کا باعث خرار دے بار الہ اس ذکر کے صدقے ہمارے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرما اس ذکر کو ہم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بار الہ جو سامعین و ناظرین دل میں جو حاجتیں لئے بیٹھے ان کی تمام دلی حاجات کبر فرما بار الہ اس ذکر ہیں بار بار آقا کی زیارت نصیب فرما آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما بار الہ جس کسی نے بھی جس انداز میں دام دن ہمیں قدم سخن اس فرش ازاد کو بشانے میں ان مجلسوں کے ان اعقاد میں اس ذکر کے ان اعقاد میں جس تہاں بھی اپنا حصہ ڈالا تھا ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان تمام کی زندگی میں عمر میں رزق میں برکت و غصعت انایت فرما بار الہ جو مؤمنین دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں انہیں ہر بلار ہر وبا سے محفوظ فرما بار الہ تمام مسلمان آن عالم کی جان مال عزت و روح کی حفاظت فرما بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان مجالس اور ذکر کا بہترین ثباب ہم سب کے مرحوم مؤمنین و مؤمنات تک حصال فرما سب سے بڑی دعا سب سے بڑی آرز منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العليم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم